السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ میں ہوں آسی بن ساری ویلکم ٹو می چینل کیران فیشنین تو دوستو آج ہم آپ کو چاک کا بہت ہی خوبصورا ڈیزین بنانا سکھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کالیپ ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہے اور یہ یوچو کی مدد ہوئی گی اس کے اندر اور یہ لیس کا استعمال کریں گے ہم اور یہ ہماری شرٹ ہے ٹھیک ہے شرٹ ہم نے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کے ہم چاک کے اوپر بہت ہی پیارا اس کالیپ والا ڈیزین بنائیں گے اور اس کالیپ کے اوپر بلکل بھی سلائنیاں نہیں ہوں گی یعنی کہ دو سلائنیاں میں ہم اس کے اوپر نظر نہیں آئیں گی دو سلائنیاں کی فینشنگ کے ساتھ ہم ڈیزین بنائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں دو ایش کی پٹی لے لیے ان دونوں کو ڈبل کر کے ہم پہلے ایک چک کا اس کالیپ کٹیں گے تو ہم نے ان پٹیوں کو ہلکا ہلکا ساپس میں چپکا لیں گے زیادہ نہیں چپکائیں گے کیونکہ بافسی الگ بھی کرنا ان کو اب ان کو الگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا چاک ہے دوستو چاک کی لمبائی نہ پیں گے اب چاک کی لمبائی ہماری بیس ساڑھے بیس اکیس کے قریب آری ہے تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے ایک ایچ بڑا تو میں نے اس کو بائیس پہ کٹوں گا تو میں نے بائیس نش کی پٹی ہی نکال لی چاک کے حساب سے اب ہم اس قریب کے نشان لگائیں گے اوپر سے پونہ ایچ رکھیں گے دو ایچ کی پٹی ہے ڈوٹل چھوڑائی اور لمبائی آپ کے چاک کے اکورڈنگ ہے جتنا آپ کا چاک ہو اتنی لمبائی لیں گے اب ہم نے پونہ ایچ کا نشان لگانے کے بعد اب اس پہ ایک لکیر کچھ لیں گے سیدھی یہ میں نے لکیر کچھ لیے اب یہ میپاکیلشم ڈیگی اس کا ڈھککن میں یوز کر رہا ہوں دوستو آپ کوئی بھی گول چیز ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس پہ گول رنگ پہ اپنے رنگ کے نشان اٹھا لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت نشان اٹھ رہے ہیں اور زیادہ چھوٹے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں زیادہ بڑے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں بالکل ایک نورمل سائز کے گول نشان اٹھ رہے ہیں زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس نے فینشنگ نہیں آتی مہینز زیادہ ہو جاتی پونائش کا نشان لائیں گے لکیر سے جو ہم نے لکیر کھیجی تھی وہاں سے ٹھیک ہے اور اس پٹی کو کٹنگ کر دیں گے تو ہم اس کو پہلے سیدھی لکیر کھیجی لیں گے اب اس لکیر کے اوپر کٹنگ کر دیں گے کیونکہ ہمارا ایک چاک ایک اس کالپ کی پٹی دوسرے اس کالپ کے اوپر آئے گی تو اس لئے ایک پٹی کو ہم نے چھوٹا کرنا پڑے گا اور ایک کو بڑا کرنا پڑے گا تو اب ہم نے ایک پٹی کو چھوٹا کر دیا بلیک والی اوپر آئے گی تو چھوٹی پٹی کو ہم نے بلیک کپڑے پر چھپکا لیا ہے اور چھپکانے کے بعد پورے کپڑے کے اوپر ہم نے زیرو کی بکرن چھپکا دیں گے بلیک کپڑا ہمیں نے اتنا لیا ہے کہ دونوں طرف فولڈ ہو جائے تو اب ہم نے ایک طرف سے فولڈ کریں گے دوستو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہلکی ہلکی سی یو ایچو لگا دیں گے تاکہ یہ واپسی ریٹن نہیں آئے اور آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے سٹیچنگ کرتے ہیں باپ ٹھیک ہے یو ایچو سے چھپکا دیں گے پٹی فولڈ کرنے کے بعد زیرو کی بکرن لگانی کیوں لگائیے میں نے اپنے اس کالیپ کے اندر پورے کپڑے پر وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اس کی ایک وجہ ہے لگانے کی تو اب ہم نے جو یہ پٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے زیرو کی بکرن لگا لی اس کالیپ چھپکا لیے اور اس پٹی کو بھی پلٹیں گے تو پیچھے بھی زیرو کی بکرن چھپکائی تھی ٹھیک ہے تو زیرو کی بکرن کا استعمال اس کالیپ کے اندر میں نے زیادہ کیا ہے اور اس کی بھی وجہ ہے یہ دیکھیں آپ پہلے آپ یہ اس کو بلکل گول گول کٹنگ کر لیں گے زیرو کی بکرن چھپکائیے اس لیے تاکہ جو یہ گول گول کٹنگ کر رہے ہیں اور اب اس کو پلٹ رہے ہیں تو ہم نے نوک تلک اس کی ہم نے کٹنگ کپڑا چھاٹ دیا تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ کھالی کپڑا ہوتا نا تو اس کے دھاگیں نکل جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بلکل اس کی جڑ میں نوک تلک ہم نے کٹا اور بلکل فینشنگ کے حد پلٹ دی گیا کوئی چونے نہیں آ رہی ہمارا اور خوبصورت پلٹا گیا ہے تو ہمارے دھاگیں بھی نہیں نچھ رہے تو دوستو اس سوٹ کے ہم اپنے دوسرے چینل پر پوری ویڈیو اپلوٹ کریں گے تو اب ہمارا کیرن فیشن دولوگ چینل بھی سسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس کی فائنل لک ہم اپنے دوسرے چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے گلے میں کیا کر رہا اس دن میں کیا کر رہا جیسے کہ اب ہم اس کو چھاک کر دیزن دکھا رہے ہیں مگر آپ کو اس کو گلے کا ڈیزائن نہیں پتا پینڈ کا نہیں پتا پینڈ میں کیا کیا ہے دامن میں کیا کیا ہے تو اس پہ ہم جو اس کا پورا سوٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس پہ ہم اس کو ویڈوگ بھی اپلوٹ کریں گے تو بہت ہی پیارا اس کا سوٹ بنے گا تو آپ وہ بھی چیک کر لی جائے گا جا کے سسکرائب کر لی جائے گا پھر ہم آنے والے بک میں اس کو اس ویڈیو کا ہم وہاں پر اپلوٹ کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے ہلکی ہلکی سی یویچو رہ گئی اپنے اس کالپ کی پٹے پر اور اس کو چھپکا دیا دونوں کو آپس میں اب کیا کریں گے جو ہم نے ایک طرف سے فولڈ کر آوا تھا ٹھیک ہے اس کو تو فولڈی رہنے دیں گے لال والے کو ہم نے واپسی اٹھا لیں گے اور یہ اپنے بلیک والے کو بھی واپسی اٹھائیں گے الٹی طرف ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر ایک گن سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ لال والے کو پیچھے سے اٹھایا ہم نے اور اب بلیک والے کو بھی فولڈ کر لیا آگے سے ٹھیک ہے اوپر سے اس طریقے سے اٹھانے دونوں کپڑوں کو کہ پیچھ بعد میں یہ دبیں نہیں ہیں آپ کی سلائی کے اندر اور اب اس پہ ایک سلائی لگا دیں گے تو ہماری ایک گن سلائی ہو گئی یہ اندر چلے جائے گی دونوں طرف سے تو اس سلائی سے ہمارے اسکالیب جڑ گا ہے اور ہماری سلائییں ابھی نظر نہیں آ رہی اور ہماری فینشنگ برکر آ رہے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ اٹھانا ہے کونٹر پہ آئے ہیں اس کے اوپر پیچھے سے جو لال والا ہم نے پلٹا تھا اس کو ہم فول کریں گے یعنی کہ جو کالا والا بلیک والا جو ہم نے موڑا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہم نے لال والے کے پیچھے سے اسکالیب پلٹے تھے کپڑے کے اس کو فول کر لیں گے تو فول کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کا ریزلٹ آئے گا یہ ہمارا بڑھتا ہوا پٹا تیار ہو گیا ایک طریقے سے ٹھیک ہے یعنی کہ اسکالیب کا بڑھتا ہوا پٹا تیار ہو گیا اس کے اندر ہم پھسائیں گے اپنی سینٹر لیس کو سینٹر لیس کو پھساتے جائیں گے سلائے لگاتے جائیں گے اور یہ ہمارا پورا پٹا تیار ہو جائے گا دوستو چاک میں لگانا ضرور دیکھئے گا کہ چاک میں کس طریقے سے لگا رہا ہوں کمیس کے کیونکہ وہ ہی مین چیز ہے اب ہم نے اتنا فینشنگ کا پٹا تو تیار کر لیا یہ ہم نے پونے تین اچھ کا اور اگر چاک میں فینشنگ سے نہیں لگایا تو اس ساری محنت بکا رہے ہیں اب یہ ہماری کمیس کا ٹیوی ہے ہم نے ایک فالتو بکرم لی پونے تین اچھ کا آ رہا تھا تو چار پانچ اچھ کی لے لیں گے کوئی بسلہ نہیں ہے زیرو کی بکرم لگا رہے ہیں کپڑے جیسی ہوتی ہے یہ کیا کر رہا یہ رکھا ہم نے ٹھیک ہے جہاں پہ ہماری سلائی وہ نشان لگا رہا ہے اور سے دیکھیں اس کو دیکھنے سے سمجھیں گے میں بتاؤں گا آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو جیسے کہ میں نے پیس رکھا اوپر اپنا اور نشان اٹھا لیے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ نے پیس رکھنا ہے اور نشان اٹھانا ہے جو آپ نے پٹا تیار کیا باتا ہے وہ پیس رکھنا ہے اور اس کی نشان اٹھانا ہے اور مطلب کٹ مال دیں گے اور نیچے سے بھی کٹ مال دیں گے پونے تین اچھ کا اور اس کو فولڈ کر لیں گے جو ہم نے یہ ہمارا یہ چاک کا کپڑا ہے اب اس کو ڈبل فول کریں گے تاکہ دھاگیاں بغیرہ نہیں نکلے سنگل فول کر دیتے ہیں بہت طرح لوگ ایسی کچھا لگا دیتے ہیں فنشنگ نہیں آتی مزا نہیں آتا پیس کے اندر پیس بھی حراب ہو جاتا ہے دھلنے سے بہت طرح دھاگیاں نکل جاتے ہیں اور سنڈر لیس سے نظر آئیں گے اوپر کی طرف فول کریں گے اوپر والے اس سے کو نیچے کی طرف فول کریں گے نیچے والے اس سے کو تاکہ اس کی اور زیاد معمولی سے یوچو لگائیں گے اس جگہ پہ کیونکہ ہی زیرو کی بکرم لگی ہوئی ہے تو ہماری یوچو کمیس کے اندر آگے سے نظر نہیں آئے گی اور میرے سے میری شٹ کا کلر ایسا ہے کہ اس میں یوچو نظر بھی نہیں آئے گی تو آپ یوچو کو استعمال تھوڑا احتیاط سے کیجئے گا اب یہ دیکھیں چاک کے اندر کس طریقے سے لگا رہے ہیں میں ان چیز دیکھیں آپ دامن کی طرف میں آپ کو اسکیل رکھ کے دکھاؤں گا بھی یہ چاک کے اندر اس طریقے سے لگے گا ہمارا پیس یہ اسکیل دیکھ لیں آپ ہمارے سکیلیپ کٹنے نہیں چاہیے بالکل بھی یہ ریڈ والا سکیلیپ کٹے گا بلیک والا ہاف سکیلیپ آئے گا ٹھیک ہے تو ریڈ والا کی بلکل پورا آئے گا ریڈ والا اور بلیک والا ہاف آئے گا میں نے اسکو ناب لیا آپ نے اسکیل رکھ کے دامن کو اور اسی طریقے سے دوسرے والے چاک کے اندر بھی یہی آپ نے کرنا طریقے کا تاکہ آپ کے سکائی لپ ایک برابار آئے ہیں دونوں دامان کے اندر ریٹ کے بھی اور بلک کے بھی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہلکے ہلکے کسی چیزیں چپکا لیا تھا ہم نے اب اس پر ایک سلائی لگا دیں گے بلکل سیمبل حرام سے سلائی لگے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دو در نہیں بھاگے گا پیس اور سائٹ جھوڑ کے بیک کے دامان کے اندر بیک کے شاک کے اندر آپ نے پٹی جھوڑ لیں گے تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا پیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ